جس کے پاس سائیکل ہے اس کے سامنے پیدل چلنے بارا گریب ہے جو پیدل ہے اس کے سامنے ننگ کے پیر چلنے بارا گریب ہے یعنی ہر مالدار کے سامنے گریب اور گریب کے سامنے کب اب گریب نواز جو جو گریب نواز سے کم حیثیت رکھتا ہے وہ سب گریب نواز کا گریب ہے پھر وہاں بادشاہ بھی گریب ہے کیونکہ جو نعمت گریب نواز کے پاس وہ پھر گھولی کے پاس کھا ہے پھر وہ خیلی کے پاس کھائیں وہ التمش کے پاس کھائیں قریبوں کو نواز دیں اور خدا کی قسم نوازہ سو بچپن سے قریب نواز تھے بچپن سے کیا پورا خاندان قریب نواز ہے پورا خاندان قریب نواز حضور قریب نواز کی امی کہتی ہے دراصل آپ کے واضح سید گیاسدین حسینی رضی اللہ عنہ یہ بہت ماندار انسان تھے سرکار قریب نواز کے واضح سید گیاسدین حسینی یہ بہت ماندار انسان تھے غریب نواز کی امیر فرماتی ہے کہ جب محید الدین حسن چار یعباس سال کے تھے تو مجھ سے کہتے تھے امیر اچھے کھانے بناو اور اچھے کھانے کو اس سے بلواتے تھے اور جب کھانا پک کر تیار ہو جاتا تو محلے کے غریب بچوں کو بنا بلا کر کے لاتے اور دسترخان بچھاتے اور ان بچوں کو بٹھا کر کے کھانا کھلاتے جب غریبوں کے بچے موں میں لکمہ ڈالتے تو مجھ سے چمچ کر کے کہتے امی جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنا سکو نشید ہوتا ہے اسی لئے حضور غریب نواز کے ملفوزات میں آپ تین چیزوں کو زیادہ دیکھیں گے غریب نواز نے زیادہ توجہ دی ہے ایک تو دل کی صفائی پر کہ دل میں کسی کے لیے کینا مت رکھو دوسری نصیت آپ کی یہ تھی کہ لوگوں زیادہ تر مشبوروں کی مدد کرو حاجت مندوں کی حاجت کو پلا کرو اور تسری چیز فرمائی کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو فرمائید تو یہ دین کام کرتا ہے اللہ دوالت ہوتا ہے اس کو جنت عطا فرمائے مجبوروں کی مدد کرنا محتاجوں کی مدد کرنا بے گسوں کی مدد کرنا دل کو حائق کے لیے صاف رکھنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بنیادی تعلیمات ہیں سرکارے غریب نواز نے اللہ تعالیٰ کو کیا رہا ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں دیکھو آج اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کچھ نوازیں کچھ اتا کرے تو ہماری توجہ نہ بے غصوں کی طرف نہ مجبوروں کی طرف نہ یدیموں کی طرف نہ حاجتمندوں کی طرف نہ پریشان ہاروں کی طرف بلکہ آج کا مسلمان تو اتنا خود کر رو چکا ہے آج کا مسلمان تو اتنا سیلوش دو چکا ہے کہ اللہ اکبر جب وہ کسی حاجتمند کو دیکھتا ہے جب وہ کسی غریب کو دیکھتا ہے جب وہ کسی مفریش کو دیکھتا ہے جب وہ کسی محتاج کو دیکھتا ہے جب وہ کسی کلاش کو دیکھتا ہے جب وہ کسی ضرورن مند کو دیکھتا ہے تو وہ مزاق اُناتا ہے اس کا اور اللہ اکبر اس پر ہستا ہے یاد رکھنا کسی کی مصیبت دیکھ کر کے ہستے والوں فرمایا گیا جب تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہست ہوگی اس عبادت تک تم کو موت نہیں آئے گی جب تک اس مسئیبت میں تم بھی رہستان نہ کر دی جاؤ